حضرت آیاز بن حمار مجاشعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا سن لو میرے لب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس سے جو اس نے مجھے آج تعلیم دی ہے وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے وہ تمام مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو ہنفہ باطل سے دور رہنے والے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار رہنے والے پیدا کیا ہے بے شک شایطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں اور میں نے ان کے لیے جو حلال کیا تھا وہ ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری بے شک اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اس نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے سوا ان کے عرب و واجم کو مبغوظ ٹھہرا دیا اور فرمایا میں نے آپ کو صرف کشلی مبغوظ کیا ہے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو آزماؤں میں نے آپ پر کتاب اتاری جسے پانی نہیں دھو سکتا نا قابل تنصیق ہے آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے بے شک اللہ نے مجھے قرائش کو حلال کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا میرے پروردگار وہ میرا سر اچل دیں گے اور اسے روٹی بنا دیں گے فرمایا آپ انہیں نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا آپ ان سے جہاد کریں ہم آپ کو تیار کریں گے آپ خرچ کریں آپ پر خرچ کیا جائے گا آپ لشکر بھیجیں ہم بھی اس کے مثل فرشتوں کے پانچ لشکر بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ نافرمانوں کے خلاف قطال کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے لگے بنو فحر بنو عدی جو کہ قریش کے قبیلے ہیں حتیٰ کہ وہ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں اگاہ کرنے والا ہوں ابو لہب نے کہا باقی ایام میں تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تم نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا تب شورت تبت یدہ ابی لہبیوں و تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے نازل ہوئی ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے آواز دی بنو اپنے مناف میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ اپنے اہل و آیال کو بچانے چلا تو اسے اندیشہ ہوا کہ وہ دشمن اس پر سبقت لے جائیں گے تو وہ دشمن کی اطلاع دینے کے لئے زور زور سے کہتا ہے یا صباحہ موسیقی موسیقی موسیقی